اوضہ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین مچھلی کھانے کے حوالے سے بہت سا کنفیوزن رہتا ہے کہ کون سی مچھلی ہم کھا سکتے ہیں اور کون سی مچھلی نہیں کھا سکتے ہیں دیکھیں اسلام نے ایک قانون اور ایک رول بتایا ہے کہ اس رول پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو جو جو چیزوں میں وہ رول پائے جاتا ہے وہ صفت پائے جاتی ہے یعنی مچھلی کے حوالے سے ان مچھلیاں کو ہم کھا سکتے ہیں چھلکے والی مچھلی یعنی ایسی مچھلی جس کے بدن پر چھلکا ہو یعنی اس کو چاکو غیر سے چھلیں تو جسے کہتے ہیں ہماری محلی زبان میں جسے کہہ لے جائے کہ چوئٹے والی مچھلی یا چھلکے والی مچھلی عرف میں کہا جائے کہ یہ مچھلی چکنی نہیں ہے بلکہ اس کے بدن پر چھلکا پائے جاتا ہے تو اگر ایسی کیفیت ہے تو اس مچھلی اکھا سکتے ہیں اب مزدہ کے حوالے سے ہم بہت سی مچھلیاں جو ہمارے ہیں روہو ہے سہور ہے اس طرح کی مچھلیاں ہیں یہ تو واضح کی کھا سکتے ہیں کبھی بہت سی سمندری مچھلیاں جن کے بارے میں ہمیں کنفیوزن ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھئے کہ وہ مچھلی ایسی ہے جس کو چھلکے والی اور چوئٹے والی مچھلی کہا جائے یا نہیں کہا جائے اور یہ چھلکے والی کہنا یا چھلکے والی کہنا یہ بھی نارمل طریقے سنا چاہیے یعنی نارمل آنکھوں سے ایسا نہیں کہ ہم ذربین یا توربین وغیرہ مشین وغیرہ لگا کے دیکھیں تو کہیں نہیں اس کے اندر چھوٹے چھوٹے چھلکے ہیں نہیں عرف میں کہا جائے کہ اس کے اندر چھلکے پائے جاتے ہیں اور چھلکے والی مچھلی ہے تو ایسی مچھلیوں کا کھانا ہمارے لیے جائز ہوگا اب اس میں یہ کہ کاٹے والی ہے یا بیر کاٹے والی ہے سمندر کی ہے یا ندی کی ہے اس سب میار نہیں ہے مین میار یہ ہے کہ وہ مچھلی چھلکے والی ہو چھلکے دار مچھلی ہو تو اس کو ہم کھا سکتے ہیں اور چھلکے کی تشخیص کا میار بھی عرف ہے اگر عرف نے کہا یہ چیز چھلکے والی ہے تو اس کو کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے جھنگے کے بارے میں شرائم جس کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو دیکھئے شرائم جو ہے جو جھنگا ہوتا ہے چھوٹا اور جسے ہم جھنگا کہتے ہیں شرائم کہتے ہیں اس کے کھانے میں کوئی خوابات نہیں ہے وہ بھی جائز ہے اس کے علاوہ کچھ ایسے بھی جھنگے شاید نہ بھی کہہ سکے ہم جن کو فارسی میں شامیگو کہا جاتا ہے یعنی کچھ کےکڑے ٹائپ کے جو چیزیں ہوتی ہیں ان کا کھانا شرائم جائز نہیں ہے کیونکہ جو کےکڑے ٹائپ کا ہوتا ہے اور وہ جھنگا بھی نہیں کہلاتا یا شاید شامیگو کہلاتا ہے تو اس کو کھانے میں یا لابیسٹر جسے کہتے ہیں اسے ایک کےکڑا ہوتا ہے اور ایک لابیسٹر ہوتا ہے لابیسٹر تھوڑا جھنگے سے اس کی شکل ملتی ہے تو لابیسٹر کھانے میں بھی اس کا علاوہ استانی کے ہیں وہ بھی اجازت نہیں دیتے صرف اور صرف شرائم جو معمولی جھنگے ہوتے ہیں ان کو کھانے میں کوئی حرج اور قباہت نہیں ہے کہ کھڑا کھانا ناجائز ہے شامیگو یعنی لابیسٹر کھانا بھی ناجائز ہے مچھلیوں میں جو مین انوان ہے وہ یہ کہ چھلکے والی اگر مچھلی ہے تو بڑی ہے یا چھوٹی ہے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک چیز کنفیوزن جو رہتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر مچھلی کسی ڈبے میں پیک ہے ٹون ماہی جسے کہتے ہیں ٹون فش یہ ٹون فش کا کھانے کا کیا حقم ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہے کہ یہ مچھلی چھلکے والی تھی یا نہیں تھی تو اس صورت میں آپ کو اتمنان کرنا ضروری ہے اب اس لیے اتمنان آپ کو ہو جا رہا ہے کہ اسلامی ملک سے بن کے آئی ہے یا اس لیے اتمنان ہو جا رہا ہے کہ جس فیکٹری میں بن رہی ہے اس فیکٹری کو آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ ایسا کام نہیں کرے گا حرام مچھلیوں کو ایسے ڈبوں میں پیک کر کے نہیں بیچے گا بہر صورت اتمنان ہونا چاہیے کہ یہ مچھلی چھلکے والی ہے معقول طریقے سے اگر آپ کو اتمنان حاصل ہو جا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کھا سکتے ہیں دوسرا اتمنان جو ضروری ہے وہ یہ کہ مچھلی زندہ طور پر پانی سے نکالی جائے کیونکہ مچھلی کا جو زیبہ شاری ہے وہ یہ ہے کہ مچھلی کو پانی سے زندہ باہر نکال جائے اگر مچھلی کو پانی سے زندہ نہیں نکالنا ہے مری ہوئی مچھلی نکالنا ہے تو وہ حرام ہو جائے اگر اس کا علم نہیں ہے تو کبھی کبھی اس طریقے زمینان ہو سکتا ہے کہ جو جال میں مچھلیاں پھستی ہیں زیادہ تر زندہی ہوتی ہیں اور جال میں پھسنے کے بعد اگر مرتی ہے تو اس کو مردہ مچھلی نہیں کہیں گے اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ وہ شکار ہونے کے بعد مچھلی اگر جال میں زیادہ مچھلیاں ہیں اس میں دف کے مرض آتی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے تو ان شرائط کے ساتھ مچھلی آپ کھا سکتے ہیں تو ہم نے آپ کے خدمت میں پیش گئے والسلام علیکم